موسیقی اسلام علیکم ڈی جی نیوز کے ساتھ میں ہوں عمید چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر چیچو وطنی میں رسم چلم حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی عقدت اعترام سے منعیا گیا چلم کے دو مرکزی جلوس برامند ہوئے پہلا جلوس امام بارگاہ سجادیا محلہ بلالگنج جبکہ دوسرا جلوس مرکزی امام بارگاہ اہل بیت بلالگ نمبر چار سے برامند ہوا دونوں جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے شہدائے ختم نبوت چوک پہنٹے جہاں پر زاکرین نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی جلوس پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیا گئے جلوس کی حفاظت کیلئے پولیس کے علاوہ سی ٹی ڈی اور سیول ڈیفنس کے جوان بھی شامل ہیں جلوس کے تمام راستوں کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نسب کیا گئے اکیل راجپوت ڈی جی نیوز چیچا وطنی پیندادن خان چکشادی میں نوامالود بچے کی لاش برامت تھانہ جلالپور کی پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کر لیا تفشیش شاری لاش کو نامعلوم رات کی تاریخی میں سڑک کنارے چاڑیوں میں پھینک گیا راگیر نے فون پر ہمیں اطلاع دی پولیس راولپنی نورخان ائر بیس پر سی ون تھرٹی تیارے میں آگ بڑک اٹھی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ترجمان ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو فیصلہ باد محبوبہ سے ملنا مہنگا پڑ گیا جمعہ کے علاقہ میں موینہ آشک عوام کی اتھے چڑ گیا مشکوک حرکات دیکھی تو اہل علاقہ نے پیچھا کیا جور سمجھ کر درگت بنائی تو جناب عاشق نکلے اہل علاقہ نے آشکی کی سزا میں بال مونتی ہے پاکستان انٹرنیشنل ہومین گائٹس ارگنیزیشن نوابشہ کی جانب سے عبدالقادی پائیک کی جگہ عوام کے لیے ایک آگاہی سگنیچر کیمپ لگایا گیا جس میں عوام اللہ سے بھرپر حصہ لیا کیمپ میں مختلف سیاسی سماجی و دینی تنظیمات کے رینوانوں نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان انٹرنیشنل ہومین ایرز ارگنیزیشن سندھ کے چیف کارڈنیٹر محمد آزا ملک اور ڈویزل پریسیڈنٹ عاصف غزہ آشک نے کہا کہ کیمرہ میں انفرق صدیقی کے ساتھ عبدالعلیم صدیقی ڈی جی نیوز نواب شاہ جی کراچی میں متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آسیا مسیرائی فیصلے کو مسترد کر جائے ناموس رسالت تحریک کو جائر رکھنے کا آئلان کیا ہے کراچی میں تحفظ ناموس رسالت کے ملیل مارچ کے بڑے اجتماع سے کتاب کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسلام دشمن حرامل کی نہ صرف مظمت کی جائے گی بلکہ اس کے اقلاف ارماز پر جد و جد کی جائے گی اس نے کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آئین اور قانون کے بجائے عالمی دبا پر دیا گیا ہے عدالتی فیصلے کے اقلاف پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ موجود حکمرانوں کو لانے کا مقصد پاکستان کے خود مختیاری اور آزادی کو سلپ کرنا ہے ہم نظریاتی جنگ لڑ رہا ہیں گرفتاریوں سے خوف زیدہ نہیں مولانا سمیل حقوں کو شہید کیا گیا ہم مطالبہ کرتے ہیں قاتلوں کو فوری طور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا جائے ملین مارچ کو ایم اے میرانمہ علامہ ساجد میر مولانا گفور حیدری راشد محمد سمرو محمد حسین مینیتی اور دیگر علماءوں نے مئی کتاب کیا بالا شاہر نے ڈی جی نیوز کراچی